اسلام علیکم ناظرین انہوں نے کہا مہن کے دڑوں کی سدھ سالہ تقریبات کا پہلا مرحلہ پیرس میں ہوگا انہوں نے مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہیدر آباد میں کیونکہ بیچ میں کرونا کی وجہ سے اور اس کے بعد سلاب کی وجہ سے جو ہیدر آباد کی جو ایک فریکوینسی تھی وہ ڈسٹرپ ہوئی کیونکہ ہیدر آباد ہمارا کلچرل سینٹر ہے اور یہاں پہ ہیدر آباد میں ہمیشہ آئے دن ثقافتی، عدبی، میوزیکل اور دوسری ایکٹویٹیز ہوتی رہی ہیں اور یہ سینٹر سینٹھ میوزیم ہمیشہ رہا ہے اس حوالے سے تو آج ہم نے ہیدر آباد میں بیسکلی دو ایونٹ رکھے ہوئے تھے ایک یہ یہاں پہ سینٹھ کے دو ایسے کردار تھے بلکہ وہ ہیں میں ان کو زندہ سمجھتا ہوں جمن دربدر اور مٹھو میری جنہوں نے اپنی پوری زندگی جمہوریت کے لیے اپنی سینٹھ کی خوشحالی کے لیے سینٹھ کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے آرٹ، موسیقی، عدب کے فروغ کے لیے اپنی زندگی انہوں نے دے دی تو اس حوالے سے یہاں پہ ٹریبیوٹ رکھا گیا ہے ان دو شخصتوں کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ آرٹس کاؤنسل کے تعاون سے اور ان کے ساتھ مل کے میران آرٹس کاؤنسل میں جو ہے وہ تھیٹر فیسٹیول وہاں پہ ہو رہا ہے سیندھ حکومت نے اپنی مجبوری بتائی سیندھ حکومت نے یہ مجبوری اس میں بکا کہ بھئی اس وقت ہمارے لیے اس کا انعقاد کرنا مشکل ہے کیونکہ ہماری فورس جو ہے ایک تو لانگ مارچ میں گئی ہوئی ہے دوسری یہاں پہ لائن آرڈر سیچویشن کے حوالے سے آپ دیا پر سیندھ میں دیکھیں ابھی کچھ پولیس کے جو الکار ہے وہ شہید بھی ہوئے وہاں پہ اور وہاں پہ میسیو آپریشن بھی چل رہا ہے اور سیندھ میں سیلاب کی کیفیت اس وقت بھی صورتحال موجود ہے کئی ازلا سے ابھی تک پانی کا اخراج نہیں ہو پایا ہے تو اس حوالے سے اس سے حکومت کی مجبوری ہے ہم نے ہم کبھی بھی الیکشن کروانے سے کوئی ہم بھاگتے تھوڑی ہم نے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے باقی جو سیندھ کا جو دوسرا فیس تھا وہ پیپلس پارٹی کلین سوئیپ کر چکی ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے وہ دیکھ میں نہیں کچھ کہہ سکتا وہ تو کوٹ کوٹ کی مزی ہے آئی بی آئی استاد انجی برٹو جائے کہا ہوئے ہلن کوٹ ریٹی ہے